ناظرین سکھر سے کراچی جانے والی ٹرین کو حادثہ پیش آیا ہے آمدنفت موطل ہے ریلوے کے ٹیکنیکل عملے نے حادثے کے بعد مرمتی جو کام ہے وہ شروع کر دیا ہے یہ لائیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پٹیج دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹرین جو ہے وہ پٹڑی سے اتر گئی ہے اور کتنی بھوگیوں کو نقصان پہنچا ہے کیا تفصیلات ہیں کتنا اس میں کوئی جانے نقصان ہوا یا ساری تفصیلات آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں کوٹری جنکشن پر سکھر سے کراچی جانے والی بھوسافوے ٹرین کی تین بوکیاں پٹڑی سے اتر گئی ہیں جس کے بعد ٹرینوں کی آمدنفت موطل ہے سکھر ایکسپریس کراچی سے کراچی جا رہی تھی کہ کوٹری جنکشن پر حادثہ پیش آیا ہے جس سے ٹریک کو نقصان پہنچا ہے ریلوے کے ٹیکنیکل عملے نے حادثے کے بعد مرمتی کام جو ہے آغاز کر دیا ہے ریلوے حکام یہ کہتے ہیں کہ تینوں متاثر بوگیوں کو دیگر بوگیوں سے الگ کر کے مسافروں کو دوسری جو بوگیاں ہیں ان میں منتقل کر دیا کیا ہے اور یہ اہم خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہیدر آباد سیشن پر مہران ایکسپریس اور بہاوردین زکریہ ایکسپریس سمیتھ دیگر ٹرینز جو ہیں ان کو روک دیا گیا ہے کیونکہ جب تک ٹریک کو بحال نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک کوئی مزید حادثہ رونما نہ ہو تو کوٹری جنگشن پر یہ سکھر سے کراچی جانے والی مسافر ٹرین کو حادثہ پیش آیا ہے تین بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی ہیں ابھی جو ریلوے حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور تہم ابھی چونکہ حادثہ ہوا ہے اور شاید اس حادثے میں جو ہے وہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہوں ابھی اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں پہنچ رہی لیکن حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے اور حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد ریلوے کے ٹیکنیکل عملے نے حادثے کے بعد مرمتی جو کام ہے اس کا آغاز کر دیا ہے تو ناظر ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا چینل کو سسکرائک کریں تاکہ آنے والی مزید لیٹس ویڈیوز کی جو ناوٹکیشنز ہیں وہ آپ کو موصول ہوتے رہیں بہت شکریہ